موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چالو خبروں کے ساتھ میں میں ہوں منوسکمار آئیے ڈالتے نظر آج کے سماچاروں پر راجے سبا سانسد دی پیندر ہودہ بھیوانی کے پرانے بس سٹینڈ کے نکٹ ستھیت کملا بہون پہنچے اور یہاں پہنچ کر لوگ سمواد کارکرم کا آئیو جن کیا وہیں پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے انیک مددوں پر چرچہ کی اور سرکار پر نشانہ بھی سادھا اس اوسر پر راجے سبا سانسد دی پیندر ہودہ نے کہا کہ آج بی جے پی پاس بنا کر اپنے ہی لوگوں کی سمجھتا سننے کا ناتک کر رہی ہے پچھلے نو ورسوں سے جنتہ کے بیچ میں نہیں آئی لیکن اب جنتہ کے بیچ میں پاس بنا کر آ رہی ہے وہیں پریس وارتہ کر کے دی پیندر ہودہ نے کہا کہ سرکار جن سمواد کے نام پر کیول اپنے ہی لوگوں کے پاس بنا کر ان کی سمجھتا سن رہی ہے انہوں نے گد دیوس مکہ منتری دوارہ ایک جز پر ٹپنی کی جانے کے معاملے پر کہا کہ مکہ منتری اہنکار میں ڈوب گئے ہیں وہ نہیں بلکہ ان کا اہنکار بول رہا ہے ہڈا نے کہا کہ آج مہنگائی بڑھ گئی ہے آج بھی سرکار نے بجلی کے بل بڑھا دیئے ہیں کسانوں کی مانگ ہے کہ ان کو معاوجہ دیا جائے سرکار ترنک کسانوں کی مانگ مانتے ہوئے سپیشل گدابری کرا کر کیونکہ کئی جگہ سو پرتیشت نقصان ہو گیا ہے کسانوں کو یہ معاوجہ ترنک دینا کام کرے مکہ منتری جی نے کہا بھی ہے لیکن انہوں نے کوئی سمجھ سیما نہیں رکھی ہے ہماری مانگے گی پندرہ دن میں کیونکہ نہیں تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سیزن میں جب انسیزنل رین فال کی وجہ سے جو نقصان ہوا خرابہ ہوا اس کا معاوجہ ملتے ملتے سال دو سال ہو جاتے کسانوں کو بڑا دردر ٹھوکرے کھانے پڑتی ہیں تو سمجھ سیما تے ہو پندرہ دن کے اندر معاوجہ سرکار ڈیکلیئر کرے یہ ہماری مانگ ہے اس کے ساتھ ساتھ گہوں گہوں کی خرید اب شروع ہونے جاری ہے گہوں کی خرید میں نمی اور کالس کی وجہ سے گہوں کی خرید میں کوئی بادائیں نہ ہو کیونکہ اس وار بارش کوئی کسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بارش کسان کا تو وہی گہوں پہلے تھا وہی تھا لیکن سرکار بڑی سٹک کنڈیشنز لگا کر ایف سی آئی کی طرف سے کسانوں کو بڑا بھاری پریشانی کا چامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات نہیں ہونی چیئے کالس اور نمی میں کسانوں کو ریایت ملے اور اگر سرکار پندہ دن کے اندر یہ نہیں کرتی تو ہم کسان کے ساتھ سڑک پہ آکے سنسرد اور بیدانسوں میں تو اٹھائیں گے ہی لیکن سڑک پہ آکے بھی اس بات کے لئے اندولن کرنے کے لئے ہم بیوش ہو جائیں گے یہ ہم آج سرکار کی طرف سے مانگ کرتے ہیں پہلی بات ہماری یہ ہے باقی اس کے علاوہ آج ہمارا بیوانی جلے میں دو پروگرام تھے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کارکرم ہمارا دھنانا گاؤں میں تھا ہماری پرینٹ میڈیا کے ساتھ ہی بھی اور ہمارے سوٹو بھی آئی ہوں گی نہیں تو آ جائیں گی اور اس میں میں ہمارے پور سی پی ایس رام کشن فوجی جی کا بھی بہت کو بھی بہتائی دیتا ہوں ان کے بڑے اتھک پریاس رہے اس کارکرم کو سفر کرانے کے لئے سفر بنانے کے لئے اور آج ہمارا ایک سنواد کارکرم جو ابھی آپ نے دیکھا میں اشوک بوانی والا جی کو بہت بہتائی دیتا ہوں ان کے پریاسوں سے اس سنواد کارکرم میں بھی بیوانی شہر کی کریم یہاں پہ دیکھنے کو آئی الگ الگ مارکٹ کے پردھان دیپار منڈل سے جڑے ہوئے لوگ الگ الگ وک آف لائف کے الگ الگ لوگ یہاں پہ آئے اور یہ جو دونوں کارکرم کی سفلتا اس بات کا پرتیک ہے کہ آج ہے چھہر ہو چاہ گاؤ ہو لوگ بدلاؤ ہریانہ میں چاہتے سرکار سے دکھے ہیں اور بدلاؤ کے لئے آشا اور امید بھری نظر سے کانگرس پارٹی کی طرف ہریانہ پردیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے اب آپ کے جو پرشن ہیں وہ ہم پرشن کیلے ہیں ہم نے اپنا بتا دیا مین ہیڈلائن بھی بتا دیا آپ کو اور ہمارے دونوں پروگرام بھی بتا دیا نگر کے ایس ڈی ایم سندیپ اگروال بدوار کو ستھانیہ انازمنڈی پہنچے اور یہاں چل رہی سرسوں کی خرید کا نیریکشن کیا یہاں پہنچ کر انہوں نے دس اپریل تک کھلے چھتی پورتی پورٹل کے بارے میں وستری جانکاری دی اور مارکٹ کمیٹی وے سمبندیت ادھکاریوں کو آوشک دشا نردیش بھی دیے اس افسر پر ایس ڈی ایم سری سندیپ اگروال نے ادھکاریوں کو نردیش دیے کہ سرسوں میری فصل میرا بیورا پورٹل پر پنجکرت کسانوں کی ہی خرید کی جائیں کسانوں کو ٹوکن لینے میں کسی پرکار کی دکت نہ آئے انہوں نے ادھکاریوں کو نردیش دیے کہ سرکار دوارہ نردھائیت نمی وے تیل کی ماترہ کے انروپی سرسوں کی خرید کی جائے سرکار دوارہ نردھائیت پانچ جار چار سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل کے حساب سے سرسوں کی خرید کی جائے رہی ہے انہوں نے کہا کہ فصل کا پیسہ کسان کے خاتے میں سیدھا جائے گا سرکاری خرید کے لیے پورٹل پر پنجکن ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ سرسوں کو بکری کے لیے منڈی میں آنے والے کسانوں کو بھی اس بارے میں بتائے کہ وہ اس فصل کا بھی پورٹل پر پنجکن کروائیں اس کے علاوہ دس اپریل تک چھتی پورٹل کھولا گیا ہے جس پر کسان بھاری باریس اولہ ویسٹی و تیز توفان سے فصلوں میں ہوئے نقصان کو درز کروائیں تاکہ ان کو موجہ ملنے میں دکھت نہ آئے آج بیوانی منڈی میں سرسوں خرید کے ہیتو میں چیکنگ کرنے آیا تھا کہ پورٹل پر میں پرچیس ہو سبھی کسان بھائیوں کو جنہوں نے میری فصل میرا بیورہ میں ریشٹر کروایا ہے اسی کے دھار پر ٹوکن جنیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہماری پرچیسر ہے ہیفٹ وہ پرچیس کرتی ہے اس کے بعد پرپر میں یہ ہے کہ پرچیس ہو پرچیس کے بعد پرپر لیفٹنگ ہو اور یہاں سب کس ٹھیک پائے گیا اور سارے آڑکی بھائی اور سب ہی خوش ہیں سب سے میری بات چیتی سب سے بھی بات کل کیجئے سرکار کے اوڈر کے حساب سے سپیشل گردعوزی کے اوڈر ہے وہ ایک الگ پرکیریہ ہے لیکن یہاں جو پرکیوڈمنٹ ہے جنہوں نے بھی میری فصل میرا بیورہ میں ریشٹر کروایا ہے اس کے حساب سے پرکیوڈمنٹ کی جائے گی ٹوکن کے ادھار پر پر پرچیس ہوئے گی سب سے پہلے تمہارزیزم صاحب کا سواگت کرتا ہوں انہوں نے دورہ کیا اس کے بعد میں دیریہ دیکھی سب ایک بڑی اطریقے سے پرچیسل رہی ہے آدھرکاریوں کا پورا سہی ہو گئے اور زمیدار یہاں سے اچھی طرح اپنی صفائی وفائی کروا کے سرسوں بھروا کے اور اچھی طرح ہی راجی ہو کے جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ہنمان جنموتسو کے اپلیکس میں بیوانی سے ایک بڑا جتھا سالہ سر سے جوت لانے کے لئے روانہ ہوا یہ بھکت گیارے گھنٹے کی ڈاک دھجا اور جوت لے کر چھے تاریک کو واپس بیوانی پہنچیں گے اس جتھے کو زہرگری آشرم کے کہلاش گریجی نے انہیں بھکتوں کے ساتھ پشپ ورشا کے ساتھ روانہ کیا آپ کو بتاتے کہ بھیوانی کو چھوٹی کاسی کے نام سے اس لئے نہیں جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے ناغریکوں میں پرتیک بھگوان و دیوتاوں کے پرتی اٹوٹ شردہ ہے جس کا ادھان پیس کیا ہے ہنمان جنموتسو کے اپلکس میں لائی جانے والے جوت کے لئے روانہ ہوئے جتھے نے وہ دوہر کو ماتر گیارہ گھنٹے میں سالہ سر سے ہنمان کے سالہ سردھام سے جوت کے لانے کے لئے ایک جتھا بھیوانی کے لئے روانہ ہوا یہ جتھا دینانک چھے تاریک کو ہنمان جی کے جنموتسو پر بھیوانی پہنچ جائے گا جنموتسو پر روانہ ہوئی سے جتھے کو جہرگری بابا آسرم کیلاس گریزی وہ انہی بھکتوں کے دوارے پس پر پکا کر کے روانہ کیا گیا تو یہ بھیوانی سے سالہ سر کے لئے جو یہ پدیاترہ جاری ہے اور اس نے اور اکھنڈ جوت بھی جو یہاں سے دوسری بار جاری ہے اس کے لئے میں ان کو بڑی شب کامناہ دینے چاہتا ہوں اور ہم سبھی ساتھو سنتوں کی طرف سے بڑا سادو باد اس طرح کے کارکرم یہ کرتے رہے ہیں تو آگے بھی بہت اچھا ہے جائے سری بھالا جی مہارات دوسری اکھنڈ اور پیدل یاترہ اکھنڈ جوت اسو گری جی مہارات جی کے اور بابا کہلاش گری جی کے شادنے سے دوسری پد یاترہ ہم ستر بندے ہیں جو سالہ سر سے پیدل آ رہے ہیں ابھی جائیں گے اور واپسی پیدل آئیں گے جوت لے کے تو ہمیں فرما اکمہ سے دعا کرتے ہیں کہ بیوانی واسی اور جو بھی چشتی میں ہے اس کو کوئی بیماری سب کچھ اوان وزیرہ سب کچھ یہیں پہ ہوگا کل پرساد لگے گی یہاں پہ عام آدمی پارٹی کے میگا صدسیتہ ابھیان کو پورے پردیش بھر میں جبردست سمرتن مل رہا ہے اور پرتے دن ہزاروں کے سنکھیا میں نا سدسے بن رہے ہیں یہ کہنا تھا عام آدمی پارٹی کے راستری پریشت سدس شہ ایوم ورش نیتہ پون ہندوستانی کا صدسیتہ ابھیان کے دوران وہ پترکاروں سے روبر ہوئے اور اپنے ویچار سانجا کیے آپ کو بتا دے کہ آپ کارکرتاؤں نے بودھوار کو سہر کے مکھے باجاروں میں صدسیتہ ابھیان چلایا اس دوران پون ہندوستانی نے پترکاروں سے روبر ہوتے ہوئے کہا مارچ کو شروع ہوئے ابھیان کو پورے پردیش میں جبردست جن سمرتن مل رہا ہے چوتھے سپتہ کے سمیں میں ہی بیوانی جلے میں نئے جڑنے والے سدسوں کی سنکھیا لگ بگ انیس ہزار کے آکھڑے کو پارک کر چکی ہے پون نے کہا کہ پردیش کا ہر ورگ بی جے پی کی جن ورودی نیتیوں سے پریشان ہے مکہ منتری بی جے پی کارکرتاؤں سے بات کر جن سمواد کرنے کا ڈھکوصلہ کر رہی ہیں پردیش کی جنتہ میں روز بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پورے پردیش سے مل رہے جن سمرتن سے ثابت ہو گیا ہے کہ آم آدمی پارٹی سمیں سے پہلے پردیش میں دس لاکھ نئے سدسوں کا لکشہ پرابط کر لے گئی پون اندوستانی ہوں آم آدمی پارٹی کا راستی پرسید کا میمبر بھی ہوں اور یانا کا سیشنٹر منتری بھی ہوں اور آج ہم نے بیوانی کے اندر یہ سدستہ بیان چلا ہے پچھلی سوڑا تاریخ سے سدستہ بیان شروع گیا تھا آم آدمی پارٹی کے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور لگاتار لوگوں کے اندر سے بہت بڑی ہے ریسپونس آ رہا ہے لوگ آگے سے آکے جڑ بھی رہے ہیں پارٹی کے ساتھ اور سمرتن بھی کر رہے ہیں آنے والے سمیں میں چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سرکار کا بدلاؤ ہو اور کیج ریوار جی کی نیتیوں سے بڑے پرباویت ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ جیسا دلی کے اندر راج ہے سرکار چل رہی ہے ویسی سرکار اریانہ میں بھی چلے پنجاب کے اندر جیسے کسانوں کو بیس جار روپے کلے کی ساب سے معاوجہ ملے ویسے یہاں بھی کسان بھائیوں کو معاوجہ ملے ویپاری بھائیوں کا ویپار بڑھے لوگوں کے اندر کافی تکلیفیں بھی دیکھ رہے ہیں سرکار کے پرتی جہاں کہیں پوچھتے ہیں کہ جی خوش ہو کہ سکھ ہو سکھی ہو تو لوگ بتاتے ہیں جی کیا بتائیں لوگوں کے سمجھ میں یہ چل رہا ہے کہ کچھ کہے بھی نہیں پا رہے ہیں اور اندر سے دوخی بھی زیادہ ہے تو ویپاری بھائی بھی چاہتے ہیں کہ اس بار سرکار یہاں سے پلٹا مارے اور کوئی اچھی سرکار آئے تاکہ ویپاری بھائیوں کا بھی سنوائی اور اچھے سے اریانہ کے اندر اس کا بھی کاس ہو ہمارا مکہ ادھے سے ایک یہ ہے کہ بجڑی پانی سکشیا سواستہ پچھلے پچھتر سال سے یہ مدے اگر آج بھی کھڑے ہیں ہمارے پارٹی کے ساتھ جڑیے ہم آئیں گے تو یہ کام کر کے دکھائیں گے ستانیہ ہاسی روڈز تھت کیسی ایم آمی پبلک سینئر سیکنڈری سکول میں وارشک اتصو ایم پرکشا پر نام سمارہو کائوجن کیا گیا اس اصر پر سکشا وید ڈاکٹر ستیس آریے ریٹائرڈ ڈین سی بی ایل یو اور بلوک ایڈوکیشن آفیسر ڈاکٹر انیل گارڈ مکھیا اتیتھی کے روپ میں پہنچے وہیں ہی سبسر پر سکولرشپ ٹیسٹ میں اتکریسٹ پردرشن کرنے والے چھاتروں کو سمبانت بھی کیا گئے اس بارے میں اوپ پردھانا چاریے سریمتی پرومیلا ڈواس نے بتایا کہ سکولرشپ ٹیسٹ پانچ فروری کو آئیت کیا گیا تھا جس میں بیوانی سہر اور گاؤں تگڑانا دھنانا پریم نگر جاتو لوہری اور آس پاس کے گاؤں کے ککشہ تیسری سے دسمی تک کے لگ بھگ چھے سو ساٹھ ودیارتیوں نے بھاگ لیا جس کا ادیسے سال بھر میں پرابت گیان کا ملینکن کرنا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سکولرشپ ٹیسٹ سال میں دو بار کروایا جائے گا انہیں ستھان گرہن کرنے والے لگ بھگ سو سے زیادہ ودیارتیوں کو پارشتر دے کر سمبانت کیا گیا ہے اس اوچر پر ودیارتیوں دوارہ رنگا رنگ کارکرم بھی پستوط کیے گئے اور موبائل فون ایڈکشن پر آدھاریت لگوناٹی کا دوارہ موبائل فون کم سے کم پریغو کرنے کا سندیز بھی پرباہو پر ڈھنگ سے دیا گیا ویدلیا پرچاریہ سریمتی سوشما شرما نے اپنے وقت اویم بتایا کہ وہ ہے ہر ودیارتی کے بہت چرپا وکاس کے لیے وچن بد ہے اور ودیارتیوں کے سیکشنیک مانسک اور شاریک وکاس کے لیے سال بھر ویبھین گتویدیاں چلائی جاتی ہے ہمارے بچوں کے سکول کے بچوں کے لیے ایک بہت 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 دن تھا کیونکہ آج ویدیالیا میں ان کے سال بھر بھی مہنک کا نتیجہ دیا گیا اور اس افسر پر یہاں پر سکول میں کلچرل پروگرام بھی کروایا گیا لگ بھر سات سو پیرنٹس اور بچے اس موقع پر اپسے تھے اور یہ اس لیے بھی خاص تھا آج ہاں دے کیونکہ جو فیبرری میں ہم نے سکولرشپ ٹیسٹ کروایا تھا اور اس میں جب پوزیشن ہولڈرز بچے تھے ہم نے ان کو آج سمانے کیا فرس پوزیشن ہولڈرز کلاپرام کلاس 3rd to 10th تک سبھی کو سکولرشک دیا گیا اور لگ بھر پہلی دس پوزیشنز بچوں کو پریتوشک دے کر ان کو سمانے کیا گیا اس کا عدیشن بچوں میں خوصلہ بڑھانا تھا تاکہ بچے کسی بھی سیچویشن کو سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ ہی تیار دیں گا اور کلچرل پروگرام میں بچوں نے بہت اچھی پرپورمس تھی ڈاکٹر ستی شارعہ ڈاکٹر چنچل دھی ڈاکٹر ساگوال ڈاکٹر سوڈی ڈاکٹر سوڈی ڈاکٹر سوڈی بیوانی کے ریلوے سٹیشن پر پلیٹ فار نمبر تین پر ایک اگیات وقتی کے لاس ملی تھی اس معاملے میں سٹیشن ماسٹر نے اس کی سوچنا پولیس کو دی سوچنا پر پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شو کو اپنے کوجے میں لے لیا اور پولیس نے ایک سوٹ سوہتر سی آر پی سی کی دھارہ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے مرتق کی عمر لگ بگ باسٹ سال ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی پہچان کا دستویز نہیں ملا ہے اس معاملے میں پولیس نے سو کو چودری بنشلہ سامنا ستال میں بہتر گھنٹے کے لیے رکھوا دیا ہے جات عدکاری دھمویر نے بتایا کہ مرتق نے کالی کوٹی نیچے چیک والی شرٹ اور پین پہنے ہوئے ہیں کل دو پہر باد ایک ریلوے سٹیشن ماسٹر کی طرف سے مینمو پرامت ہو آتا کہ ایک وقتی نا پتا نا معلوم ریلوے سٹیشن بیوانی پر مرتق وستہ میں ہے اسو سناپر میں سٹاپ سہیت موقع پر پہنچا اور لاز کو قبضہ میں لے کر کے کاریوازے سے چوہ ترشیار پیسے مل مل آئی مرتق کی عمر لگ 60-60 سال کی قریب ہے لیکن اس کے پاس پہچان کا کوئی تاغذ یا کوئی انہیں سامان پر آرد نہیں ہوا جو ابھی تک لاوری سالت میں ہے جس کی کل کاروازے چوہ ترشیار پیسے مل مل آئی گئی تھی اور آج لاس کا پورٹ مارٹم کروا کر کے لاس کو بہتر گھنٹے کے لیے سو گھرے میں بطور سناکت رکھیا جائے گا سناکت نہ ہونے کی صورت میں آگامی کاروازے مل 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 ستھانی ویدیا نگرستی سینک آئی سکول میں روی وار کو تیتیسوہ وارشک محصو بڑی دھومدام کے ساتھ منائے گیا اس کاریکر میں ہریانہ ویدیلہ سکشا بورڈ کے چیئرمن ڈاکٹر وی پی یادو مکہ آتی تھی کے روپ میں پہنچے وہیں کاریکر میں بچوں دوارہ ایک سے بڑھ کر ایک دمدار پرستودیاں دے گئی اور بچوں کو سمبانت بھی کیا گیا اس اوسر پر ہریانہ ویدیلہ سکشا بورڈ کے چیئرمن وی پی یادو نے مکہ آتی تھی کے روپ میں وہ پرائیویٹ سکول ویل فیر اسوشیشن کے پردھان راموتار شرما نے دی پرزرن کر کاریکرم کا آگاز کیا سکول کے سنچالک کرن مرگ نے آئے ہوئے سبھی اتیتیوں کو ایک پودھا دے کر سواگت کیا اس کے بعد ویدیارتیوں نے رنگہ رنگ کاریکرموں کی پرستودیاں دی سیاچین بورڈر پر آدھارت ایک ڈانس کاریکرم نے سبھی کی آنکھوں میں آنسو لائے دیئے وہیں چھٹی ککشہ کی لکشہ نے اپنی عدبوت یوگ آکرتیوں سے سبھی کو حیران کر دیا ککشہ آٹھویں کی چاتروں دوارہ دیئے گئے حریانوی نرتے نے سبھی کو کھڑے ہو کر تالیہ بجانے پر مجبور کر دیا سبھی ویدیارتیوں کو کاریکرم میں بھاگ لینے پر پرشکرٹ کیا گیا اس کے بعد پراشاریہ سنہی لیتا نے واسک ریپورٹ پڑھی وہ بتایا کہ پچھلے ورش ککشہ دسویں کا ست پرتیشت پریڈام رہا جس میں چھے ویدیارتیوں نے نمبر پرتیشت سے اوپر انک لیے سینک ہائی سکول یہ جو نام ہے نا سینک اپنے آپ میں میں سمجھتا ہوں ایک پورا بھرمانڈ کی طرح ہے یعنی جب آپ سینک کہہ دیا تو انوساسن دیش بکتی سپریچولیٹی ہر طرح کی چیزز میں سمائت ہے اور یہ جو ججبہ اس کا نام دیا ہے اس پروگرام کا یعنی پیشن میں دیکھ پا رہا ہوں ویدیارتیوں کی جو یہاں پرستوتیاں ہیں وہ واقعے تاریفی کابل ہے اور اپنے آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم پیڑ کو گروہ کرتے ہیں آپ جیسے کھاڑ ڈالتے ہیں پیڑ تیجی سے بڑھنے لگتا ہے ویسے ہی جیسے ہی بچوں نے پرستوتی دی ترنت ان کو انہوں نام دیا گیا ان سے ان کا منومل بڑھتا ہے اور ترنت وہ پیڑ کی طرح جیسے خاد ملتے بڑھنے لگتا ہے اس طرح سے ان کا منومل بڑھایا ہے جیسے تو کہتے ہیں ابھی بھاوہ کیا موجود ہیں میں نمن کرتا ہوں بیوانی کے گاؤں تگڑانہ میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے پرابت جانکاری کے انصار ایک مہیلہ کی بلیک میلنگ سے پریشان ہو کر ایک یوک نے فانسی کا فنتہ لگا کر اپنی جیون لیلہ سمابت کر لی سوزنا ملنے پر پریجنوں کے بیان کے آدھار پر پولیس نے اپنی کاریوائی شروع کر دی گھٹنا کے بارے میں پریجنوں نے بتایا کہ بٹو پتر اسور سنگھ جس کے عمر 26 سال ہے اس کے ساتھ اسی کے گاؤں کی ایک مہیلہ پچھلے کئی سال سے بلیک میلنگ کر کے اسے پینسیں ایٹ رہی تھی اسی بلیک میلنگ سے پریشان ہو کر بٹو نے کل مہیلہ کے پاس سپھون کر کے ویڈیو کال کے مادیم سے اپنی جیون لیلہ سمابت کر لی جب تک پریجن موقع پر پہنچتے تب تک بٹو کی موت ہو چکی تھی وہیں اس معاملے میں پریجنوں نے پولیس سے اپیل کی ہے کہ دوسی مہیلہ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور پریوار کو نیائے دلائے جائے وہیں اس معاملے میں پولیس آگامی کاروائی کر رہی ہے اور معاملہ دج کر لیا گیا ہے وہیں مرتک کے بھائی کلدیب نے بتایا کہ اس کے بھائی کو ایک مہیلہ بلیک میل خلٹر ہے ڈینڈا نام اس کا پپی کا نام ہے سمجھیں اس کے ساتھ مگر یہ اس نے ہو کر رہا تھا کتنے کئی بار پیسے بھی لے چکے کہ کل اس نے پون بھی کیا بار بار پون کرتی تھی اور کل مجھو اس کی لگائی کے پاس پون بھی گیا کہ کم تیرے دوڑی پھڑوائے دیں اور اس پر کار اس نے بلیک میل کر کے دوڑی سنے دعواب سی ہے اب تمتیا میرا بار جاتا تھا کیا نام تھا کونسا گام تھا کتنے عمر تھی دکتو نام تھا سماؤ فیس برسن عمر سب دی سال جس کی مرتیو وہ میرا بھائی ہے اور وہ ایک ڈیڑھ سال سے ایک مرگاو کے عورت تھا اس کا سمپرکمہ تھا تو اس نے کچھ بلیک میل کر آگا اور زیادہ ڈیپریشن میں رہن لگ جا تھا اس نے مارت بتائی بھی کہ وہ اپی سے پاسک مانگ کر رہی ہے کچھ اسے پرکار تو ہم نے اپنے دیکھا کچھ سے گلت قدم اٹھا لیا تھا اسے نام گاؤں تکڑانا میں اس بیٹو سنفیشورشن جو کل اپنے گلے پھندہ لگا کر کے اپنے جیون لیلا سماؤت کر لیا جو ایک محلہ کے خلاف آروپ لگایا بلیک میں لکھے دی تو جات کی جائے گی اس کی جائسے بھی بیوانی کے بوانی کھیڑا اور جیتا کھیڑی ریلوے سٹیشن کے بیچ ایک ویکتی کی ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی سوزنا ملنے پر پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شاو کو اپنے قبضے میں لیا اور سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چوہتر کے تیعت معاملہ درز کر اپنی آگامی کاروائی شروع کر دی اس معاملے میں جانچ ادھکاری دھمویر نے بتایا کہ انہیں سٹیشن ماسٹر کے طرف سے ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ بوانی کھیڑا اور جیتا کھیڑی کے بیچ ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے ایک ویکتی کی موت ہو گئی سوچنا پر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شو کو اپنے کوجے میں لے لیا ہے اس معاملے میں مرتک کی پیچان دھرمویر گاؤں پپوسا نیو آسی کی روپ میں ہوئی ہے اس معاملے میں پولیس نے ایک سو چو حملے میں آئی گئی وہی موقع پر ہی مرتک کے وارثان آگئی تھے جس کے بھائی رمیش کمار نے لاز کو مرتک درمبیر سنوب گیان نیرام گاؤں پپوسا کے روح میں چلاکت کیا ہے لاز کو رات نیو سو گریم رکھوا گا تھا جس کا صبح پور مات کروا ہزارہ ہے پور مات کروا کر ریلاز کو وارثان کے حوالے کیا جائے گا ہمارے عصم کے مبسید اگلین کے لیے دیکھتے رہے آپ کا اپنا چینل بیوانی حل چل موسیقی